جب سورج گروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں مقافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے جو آج تم کروگے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے فاصلہ کسی رشتے کو جدہ نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں جو شخص برداشت کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا ایک دفعہ ایک بزرگ آدمی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ڈاکٹر نے احتیاط اور پرہیز بتائے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگلے معاینہ تک نماز میں جھکنے سے پرہیز کریں یا پھر اشارے سے نماز پڑھ لیں گھر آ جانے کے بعد اس بزرگ نے کھانا پینا کم کر دیا اس کے گھر والوں کو پریشانی ہونے لگی انہوں نے دوبارہ ڈاکٹر سے روجو کیا تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے روٹی یا کھانا چباتے وقت آنکھوں میں درد ہوتا ہو اس لیے اس نے نرم چیزیں کھلانے کا کہا ایک دو دن تک گھر والوں نے دیکھا مگر بزرگ نے کھانے میں کوئی تبدیلی نہ لائی کچھ دنوں بعد انہوں نے بزرگ سے پوچھ لیا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ڈاکٹر نے تو سجدہ کرنے سے بنا کیا تھا نا کہ کھانا کھانے سے تو بزرگ نے جواب دیا کہ جس کو سجدہ نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ایمبیولنس اور پولس سے پہلے پیزا پہنچاتا ہے جہاں سبزیاں تو فٹ پات پر بکتی ہیں مگر پیروں میں پہننے والے جوتے شیشوں میں ایمے پاس بیروزکار ہیں اور انپڑ وزیر اور ایمے نہیں اکل نے سوال پوچھا کیا موت سے زیادہ کوئی چیز دردناک ہے محبت نے اکل کو مخاطب کیا اور کہا محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیفتیں ہوتی ہے شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں شیخ سعیدی فرماتے ہیں آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں انسان کا ظاہری جسم مچھر سے آجز آ جاتا ہے لیکن اس کی روح ساتو آسمانوں کو گھیر لیتی ہے سب سے زیادہ بدبخت وہ آدمی ہے جو خود تو مر جاتا ہے لیکن اس کے چھوڑے ہوئے گناہ نہیں مرتے بلکہ دوسرے انسانوں کے لیے تباہی کا باعث بن جاتے ہیں حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں خوبصورت زندگی کا راز دعا کیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے اور حوصلہ کیجئے اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں آجز ہونا پڑے گا دھول اور خاک کی طرح اکل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اکل زمانے کو تمہارے ہاتھ میں دے دیتی ہے جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں اکل اور تجربے سے ہے دل سیاہ ہو تو داڑی کے سفید بالوں کی کیا وہ قط جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں انہیں غور سے سنو شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے خاموش رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکہ کر سکتا ہے خواہشات سے کچھ نہیں بدلتا فیصلوں سے تھوڑا بہت بدل جاتا ہے عظم سے سب کچھ بدل جاتا ہے لوگ فکر اور غریبی سے ڈرتے ہیں اگر فکر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے منکشف ہو جائیں اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی اگر ہر کوئی محبت کی بات کرنے کی بجائے محبت دینا شروع کر دے تو یہ زمین جنت بن سکتی ہے صرف عامال کا ہی سوال نہیں ہوگا کہی گئی لکھی گئی ہر بات کا جواب دینا ہوگا آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا یا آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف گیا اس کا خمیازہ آپ کو بھوگتنا ہوگا اپنے علم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مبتلا کریے جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہک نہ کس کس کو نہ گوار گزرتا ہے اپنے دل پر لغے زخموں کو نظرانداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے توقل جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کی فیصلہ ہی ہمارے لیے بہترین ہے سبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا اور آگے بھی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا شکر حالات جیسے بھی ہوں ہر بک بک شکر ادا کرنا چاہیے کل میں ایک چست و چالاک اور نا سمجھ نوجوان تھا میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا یہ کوئی بڑی بات نہیں آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بڑھا آدمی ہوں میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک ایک مخصوص کام کے لیے بھیجے مگر تم اس کام کے بجائے سو دوسرے کام سر انجام دو تو یہ ایسی ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا اسی طرح اس دنیا میں ہر شخص ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے جو اس کا مقصد حیات ہے اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہو جانے والا ایک مختصر ترین عمل ہے جو شروع مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے خاک سے بنے انسان کو تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خاک کی خوراک نہیں ہو جاتا